بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹاج باتروم کا سلسلہ بہت زیادہ چل رہا ہے اب یہاں پر چند سوال آ رہے ہیں بہت ضروری ہیں اسی لئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو سمجھیں گے جیسا کہ مردوں کے تین سو فقہی مسائل میں آپ اس کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دگر کتابوں میں بھی مسائل ملیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اٹاج باتروم میں یعنی پساب پر خانہ بھی وہی ہے اور گسل کھانا بھی وہی پر گسل کر رہے ہیں وہی پر نلکہ لگا ہوئے وضو وضو کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس میں یعنی اٹاج باتروم میں گسل کرنے سے انہانے سے ہمارا گسل ہوگا یا نہیں ہم پاک ہوں گے یا نہیں اسی طرح وضو کریں گے تو وضو کرنا کیسا ہے اس میں جائز ہے یا نہیں ہے وضو کریں گے تو دعا وغیرہ آگا کیا مسئلہ ہوگا پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ سمجھیں اگر پانی پاک ہے آپ جو پانی استعمال کر رہے ہیں پانی تو پاک ہی ہوتا ہی ہے کیونکہ پانی کا تعلق ٹنکی سے ہے اور ٹنکی اوپر ہے تو اس لئے پانی اگر پاک ہے آپ جسم پر بہا دیتے ہیں یا جو وضو کے فرائز ہیں چار فرائز ہیں آپ کا ہاتھ دھونا بلکل یہاں تک کہونیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا چہرے کا دھونا اور سر کا مساہ کرنا پیر کا دھونا اگر یہ چار فرائز آپ کر چکے ہیں وضو میں تو آپ کا وضو ہو گیا پانی پاک تھا تو وضو ہو گیا اور اگر آپ جو ہے گسل کرتے ہیں تو تین فرائز ہیں گسل میں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اس طور پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کہیں پر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے خسک نہ رہے تو اگر یہ تین فرائز آپ گسل میں ادا کر چکے ہیں تو آپ کا گسل ہو گیا جہاں تک ہونے نہیں ہونے کی بات تھی میں نے واضح کر دیا اب رہی یہ بات کہ ایسا ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے کیسا ہے اس کو سمجھیں اگر پیشاپ پیکھانا ہے اس کے سائیڈ میں گسل کھانا ہے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے کپڑا وغیرہ کچھ لٹکائی نہیں ہے یا بیچ میں جو ہے کوئی دیوار مکمل دیوار ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے بس چھوٹی سی دیوار اٹھا دیئے ہیں تاکہ ادھر کی چھیٹیں ادھر نہیں جائیں تب بھی وہی بات ہے کہ کچھ پردہ بیچ میں ہے تو بیچ میں کوئی بھی پردہ ہو چاہے دیوار سے ہو یا کوئی کپڑے وغیرہ سے پردہ ہو اگر پردہ ہے تو آپ کے لئے وہاں پر وضو کرنا گسل کرنا بلکل درست ہے کوئی حرج نہیں بلا کرہات درست ہے آپ اس میں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پر اگر صاف شترہ ہے آپ وہاں پر وضو کی دعائیں ہیں وضو شروع کرنے سے پہلے دعا ہوتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اب رہی یہ بات اگر کوئی بیچ میں پردہ نہ ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے اس صورت میں گسل وضو وہاں کرنا جائز تو ہو جائے گا لیکن بہتر کیا ہے گسل تو وہیں کریں گے کیونکہ گسل کھانا ہے کہاں کریں گے اب لیکن وضو وہاں پر نہ کریں بہتر نہیں ہے کیونکہ وضو ایک اچھی طرح سے کہیں پر بیٹھ کر کرنا چاہیے پہلی صورت میں وہی ہے بیٹھ کر آپ اتمنان سے وضو کریں وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے تو آپ کیونکہ وہ بیچ میں پردہ بردہ نہیں ہے پیخانہ وہی پر آپ اور وضو بھی وہی کر رہے ہیں اچھا لگتا نہیں ہے خود کو بھی تو اسی لئے اگر بیچ میں پردہ نہیں ہے اور وہ جگہ صاف ہے کون سی جگہ پیشاب پیخانہ جو ہے وہ جو باتروم ہے ٹوائلٹ ہے وہ سب بالکل صاف ہے وہاں پر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے بچے پچے پیخانہ کر کے وہاں پر چھوڑے نہیں ہیں صاف سترہ کر دیا ہیں صاف ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر وضو کریں گے تو وضو بلکل درست ہے گسل بھی آپ کا درست ہے اور وہاں پر دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہی ہے کہ جو ہے وضو میں جو سنتیں ہیں اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا اور جو ہے اس کے ساتھ قبلے کی طرف روح کر کے وضو کرنا یہ سب آپ دھیان رکھئے بیٹھ کر وضو کرنا یہ سب بہتر ہے آپ کے لئے تو اس لئے اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کو دھیان رکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ وضو وہاں کر سکتے ہیں اگر بیچ میں پردہ نہیں ہے اور وہاں گندگی ہے تو ایسی صورت میں گسل وضو کرنا جائز تو ہو جائے گا گسل وضو بھی ہو جائے گا اس صورت میں لیکن دعا آپ نہیں پڑھ سکتے زبان سے نہیں پڑھ سکتے دل ہی دل میں آپ دعا چاہیں گے تو پڑھ سکتے ہیں زبان سے پڑھیں گے تو منع ہے مکروح ہے کیونکہ وہاں گندگی ہے تو یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں